حسب ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ دا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حلیقم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیر و حافظ سبھوں گے کوئی کوئی بڑا دلچسپ بات ہے اس میں کوئی کوئی بڑا دلچسپ بات ہے اس میں کہیں کہیں سے محبت کی داستان سبھوں گے آزادی ایک بہت بڑی محمد ہے اور جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک کرن بھاو ہے اس سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بندر آگست نائنٹی فورٹی سیون کو ہندوستان آزاد گوا تب اسے لے کر آج تک پورے ہندوستان بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور تو اور بلکہ پورے بلکہ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجائے جاتا ہے اور یہی تک محدود نہیں بلکہ مجائبی نے آزادی کو یاد بھی کیا جاتا ہے مگر افسوس سب افسوس کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس ملکہ ہندوستان کی آزادی بھی کن کی نغولوائی کرام نے اپنا آیدانہ کی دار آزاد کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں کتنی تعداد شامل تھی جب پورے قوم یہ سوچ رہی تھی اس اشمکش کے شکار تھی کہ سب سے پہلے ہر کوئی تو آزادی چاہتا تھا لیکن پہل کون کرے یہ کسی کے اندر طاقت نہیں پیدا ہو رہی تھی انگریزوں کے سامنے کہ خود کو پہل کر کے یہ اعلان کرے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں بلکہ سب سے پہلے اگر کسی نے آواز لگائی چپ کے دہلی کے دیوہ مسئل سے ایک آواز بلند ہدن کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انہوں نے جہاد کا نام بلند کیا اور اس وقت کے موجود 33 علماء اکرام سے تخصد کیے اور انہوں نے فرضیت جہاد کا فتحہ پر نام بلند کیا بہت سارے ہمارے ایسے علماء اہل سنت کا کردار ہے اس ہندوستان کی تاریخ میں جنہوں نے علماء اہل سنت نے اپنی جان کی طربانی پیش کی اور ملکہ ہندوستان وطن عزیز کو آزاد کرانے میں اہم رول آدار کیا جیسے ٹپو سلطان کو آپ دیکھیں کفایت علی کافر رحمت اللہ علیہ کو زندگی کو دیکھیں انہوں نے تو اسحال ہی قائم کرنے اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گھاؤں میں اپنے اپنے قریے میں ہندوستان کا پرچب کو بلند کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ صرف تمہیں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی نہیں پیش کی بلکہ سارے قوموں نے خاص کر مسلمانوں نے علماء اہل سنت نے اپنی جان کی بازی لگائی اپنے جان کو تن مندھن کو قربان کر کے اس ہندوستان کی آزادی میں ہم رول آدار کیا ناظرین انہیں تمام باتوں کو ختم کرتے ہیں ملینگنے ای پیدو میں تکا